کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہاں کا ہے ہمارا بیسیک جو شجرہ ہے میرا جو ہے وہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ شجرہ ہے میں ان کی آل سے ہوں ہمارے جدہ امجد ہیں اور جو میرے پر پر دادا ہے ان کا پاکستان اور افغانستان بورڈر کے درمیان میں مزار ہے اور اس پہ جو ہے اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو شاید میں جو ہے بندانہ چیز آپ کا جو ہے اس میں گدی نشین بھی ہوتا تو پیر زیادہ بھی ہوں میں اس لحاظ سے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے نظام اسلام رائج کیا اور جس طرح سے جو ہے وہ اپنی ایک عدل کا نظام قائم کیا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے محترم کا وہ دور آئے گا کہ دور میں جو ہے وہ ان سے دنیا فیض حاصل کرے گی ان لوگ ڈھرے ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا یہ ایک ان کا بیان ہے تو میں وہ تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ انہوں نے فرمایا گوھری تسی کے سبستے رکھے ہے چلاو یار انہوں ساو سین رزوی صاحب کو آنے والے وقت میں کس مقام پر دیکھ رہے ہیں میں انشاءاللہ ان کی خلافت کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ عرب جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے خود پر ان کو جو ہے کعبہ کے اندر سے زیارت کروائی جائے گی جس طرح سے انشاءاللہ بہت جلد وہ قریب ہے وہ وقت آپ سمجھ لیں کہ سیدوں کی کچھ بشارتیں ہیں میر ازاد ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا ساو سین رزوی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ساو سین رزوی صاحب کی قیادت میں ہوگا اور پاکستان پر بہت جلد تحریک لبائی کی حکومت ہوگی انشاءاللہ فلسطین قبلہ اول ازاد ہوگا ہم جو لشکر انشاءاللہ تیار کریں گے جس میں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو جہاد تو ہونا ہے وہ آج ہو یا نہ ہو قزوہ ہند ضرور ہوگا پہلے ہندوستان فتح ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم اسرائیل کی طرف بڑھیں گے میں تحریک لبائی کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے ساو سین رزوی صاحب جے جے امیر محترم کہتا ہوں میں ان کو نام سے مخاطب نہیں کرتا وہ امیر محترم کی طرف میرا دلی رجحان ہے اور میرا دلی عقیدت ہے میری ان سے وابستگی اس طرح سے ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت آئے جب خلافت قائم ہو اور وہ خلافت کا پرچم جو ہو وہ ساہد سین رزوی صاحب کا امیر محترم کا ہو اور وہ جب خلافت ان کی قائم ہو تو ہم ہند سے شروع کریں اور اسرائیل فتح کریں کیا بات ہے بھائی نے بڑی پیاری بات کر دی ہے میں خود ساہد سین رزوی صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں اور اگر دیکھا جائے ملک کی موجودہ پولیٹیکل صورتحال کو یا آپ دیکھیں دینی صورتحال کو بھی دیکھیں تو تحریک لبائی کے عرصال پاکستان واحد وہ جماعت ہے جو کئی سینکڑوں شہداء جو دے چکی ہے ختم نبوت کے موضوع پر نموس رسالت کی حفاظت پر ساہد سین رزوی صاحب کا اپنے نام لیا میں آپ کا اس پر ٹیکنیکل پوائنٹ سے بات کرتا ہوں لیکن کیسے متاثر ہوئے ہیں آپ ساہد سین رزوی صاحب سے دیکھیں جی ہر بندہ دیکھنے میں تو آپ بڑے ممی راڑی محول لگ رہا ہے اور بڑے خوبصورت سے لڑکے ہیں آنکھیں بھی ماشاءاللہ بلو بلو ہیں تو کیسے متاثر ہوئے اللہ 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 قوت ہے اللہ اللہ آپ کی گرم نوازی ہے میں تو بندہ نہ چاہیز ہوں لیکن ان سے دلی وابستگی اس طرح سے پیدا ہوئی کہ کچھ سیدان محترم ہیں جن کے ساتھ میں میرے مرشد ہیں ان کے ساتھ وابستگی تھی تو انہوں نے کچھ باتیں اس طرح سے کی کہ میرا دل متاثر ہوا کہ کون ایسا بندہ ہے جو بغیر کسی مقصد کسی موٹف کے ساتھ ایک وہ اپنے دین کو آگے پھلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کون ہے جو دین کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہے لشکر تیار کر رہا ہے کہ وہ دین پہ کام کرے گا جو ویل فیر پہ کام کرے گا دنیا میں کام آئے گا پاکستان میں نظام آنا چاہیے کہ جس کو پتا ہو دنیا کو شعور ہو کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں سوئی گیس کو دیکھ رہے ہیں اپنے گٹروں کے ڈھکنوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے گلیوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے کہ ان کا کیا مقصد ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کہاں تک دنیا کو جو ہے خلافت سے فیض آئے گا تو میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان کے لئے ان کے ساتھ شامل ہوں ان کی خدمت کروں اور اس مہم میں حصہ بنوں تو میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آج کل شروع کیا جو ہے خادم میڈیا اوفیشل کے نام سے جو ہے وہ وٹس اپ پہ ہم کیمپین کرتے ہیں اس میں جو ہے پوست آتی ہیں تو وہ اس پہ بیانات آتے ہیں جو ہمارے قائدین ہیں ان کے آپ کا ویسے جو ہے ہو بھی کیا ہے اور سوشل لائف کا تو آپ نے بتا دیا ہے آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے میں نے جنرلزم کیا ہوئے بی ایس کیا ہوئے صحافی بھائی ہیں ہمارے جی 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 بالکل بالکل میں صحافی ہوں الحمدللہ اور میں نے اس کے بعد سے جو ہے وہ اس کریئر کو جوائن نہیں کیا جس کی ریزنز تھی کہ اس میں کچھ جو ہے وہ معاملات اس طرح کی ہیں کہ بپردگی بہت زیادہ ہوتی جو ہے وہ پروفیشن سے میں حافظ بھی ہوں تو اس لحاظ سے میں اس چیز کو زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکا کہ اپنے جنرلزم والے کریئر کو تو میں نے آج کل بدورے ایک مینجر جو ہے وہ ایک کمپنی کو جوائن کیا ہوا اس کمپنی میں میں اپنی ڈیوٹیز کو گیرہ کر رہا ہوں کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہاں کا ہے کس علاقے سے تعلق تھا اب پاکستان میں کس جگہ پر رہتے ہیں ہمارا بیسیک جو شجرہ ہے میرا جو ہے وہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ شجرہ ہے میں ان کی آل سے ہوں ہمارے جدہ امجد ہیں اور جو میرے پر پر دادا ہے ان کا پاکستان اور افغانستان بورڈر کی درمیان میں مزار ہے اور اس پہ جو ہے اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو شاید میں جو ہے بندانہ چیز آپ کا جو ہے اس میں گدی نشین بھی ہوتا تو پیر زیادہ بھی ہوں میں اس لحاظ سے اور میرے جو پر پر دادا ہیں وہ مہاجر ہیں پاکستان میں ہجرت کر کے آئے پھر میرے جو دادا کی پیدائش وہ پاکستان میں ہوئی لاہور میں پاکستان سے جی جی افغان مہاجر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا ان کی زندگی کے حوالے سے یا ان کی کوئی دو باتیں عمام کو بتا دیں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جو جس طرح سے نظام اسلام رائج کیا اور جس طرح سے جو ہے وہ اپنی ایک عدل کا نظام قائم کیا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے محترم کا وہ دور آئے گا کہ ایک دور میں جو ہے وہ ان سے دنیا فیض حاصل کرے گی اور میری کوشش یہ ہے کہ میں جو ہے اپنا زیادہ سے زیادہ کردار ٹی ایل پی میں نبھاؤں کیونکہ مجھے ان سے امید ہے کہ یہ دنیا کے لیے اور خصوصاً بالخصوص پاکستان کے لیے کچھ کریں گے جیسے آپ نے مجھے پوچھا بھی کہ آپ جو ہے پاکستان میں کس پولیٹیکل پارٹی سے سوچتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گی تو میں اس میں ٹی ایل پی سے امید اس لیے وابستگی رکھتا ہوں کہ وہ جو ہے ایک بے لاؤس کر رہی ہے کسی سے کوئی عجر کا توقع نہیں رکھتی عجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو ابھی صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان سے امید یہ رکھتا ہوں کہ وہ جب اس چیز کو دیکھیں گے اور جو ہے وہ کچھ سپونسرشپ آئے تو میں اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلوں جس میں پاکستان کا نام بھی روشن ہوں اور میں جو ہے بطورے ٹی ایل پی کا ایک مجاہد اس بات میں آگے آؤں کہ میں نے جو ہے ٹی ایل پی میں ہوتے ہوئے یہ کام سر انجام دیا ماشاء اللہ اچھا آپ ٹی ایل پی کے مجاہد کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو عوام کو بتائیے گا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا یہ میں ہر شخص سے سوال کرتا ہوں ہر انٹرویو میں سوال کرتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا دو لائن میں بتا دیجئے گا میں نے علامہ صاحب کا اپنے نام لیا میں بندہ نہ چیز ان کا نام بھی نہیں لینے کے سمجھتا اپنے آپ کو قابل کہ وہ انہوں نے آپ کے اندر شعور اور آگ لگانے کی کوشش کی کہ آپ کو پتا چلے کہ دین کا تقاضہ کیا ہے دین کے معاملات کیا ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اقبال کو بیان فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو اس طرح سے ہمیں بھی وہ سمجھ نہیں آیا جب ہم نے پڑا بھی صحافت میں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے زیادہ سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہم نے کافی چیزیں پڑھی بھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لیکن جس طرح سے انہوں نے بتایا اور ان کا جو محقف تھا کہ پاکستان کے پاس اتنی پاور ہے اتنا کچھ ہے وہ استعمال نہیں کرتا ہم لوگ دبے ہوئے ہیں کرزےوں کے نیچے اور ان کی انٹرسٹ دیتے دیتے ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے ہیں اپنی چیزوں کو کم کرتے کرتے کہ ہم شاید اس طرح اب بچ سکتے ہیں امریکہ سے شاید یہ قدم اٹھائیں گے تو ہم انڈیا سے بچ جائیں گے ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا ایک ان کا بیان ہے تو میں وہ تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ انہوں نے فرمایا گوھری تو سی کیسے بست رکھے چلاو یار تو آپ جو ہے اگر ہم چاہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ جس طرح کشمیر پہلے فتح کریں پھر آگے اس کے جھنڈے لہراتے جائیں اور آگے جہاد کرتے جائیں انشاءاللہ اچھا مولیہ پروگرام کا اختتام کر دیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ نے سالسین رزوی صاحب کا ذکر کر دیا ہے پہلے میں نے آپ سے جو انٹرویو سٹارٹ کیا تھا وہ ایک بائیک کی ٹیکنیکل ٹیکنیکلٹی کے حوالے سے تھا مجھے بتائیں کہ اگر تحریک لبائی کے ارسول اللہ پاکستان آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا علامہ صاحب سین رزوی صاحب تک یہ آپ کا انٹرویو جاتا ہے یا ٹی ایل پی کے ایسے لوگ جن تک یہ انٹرویو جاتا ہے سپانسر کرتے ہیں کیا آپ یہ کام آگے بڑھائیں گے ملک و پاکستان کا اور اسلام کا تحریک لبائی کے ارسول اللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے میں سب سے پہلے تو اس چیز کو پیٹنٹ کروانا چاہوں گا اس کے لئے بھی مجھے سپانسرشپ ریکوائیڈ ہوگی اور اگر مجھے جو ہے وہ سپورٹ ملے گی اور جو میری دلی وابستگی ہے میں اس کے لحاظ سے بھی اور جس پلیٹ فرم سے ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی مجھے جو ہے وہ تحریک لبائی کے وسیلے سے کہ میری رجحان میرا دلی وابستگی میری جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں ہر بندے پر ایلیگیشن ہے آپ یہ دیکھیں کون سا ایسا بندہ ہے جس پہ کوئی جو داغ نہیں ہے ہر بندہ داغوں سے بھرا ہوا ہے نتھنگیز وائٹ نتھنگیز بلاک ایوریتھنگیز گری ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی داغ ہے کوئی نہ کوئی فلاو ہے ہمارے جو قائد محترم ہیں جن کو میں امیر محترم سمجھتا ہوں اور میں ان کا نام سعادہ سین رزوی صاحب کا اس وقت لے رہا ہوں میں ان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی فلاو نہیں ہے ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے وہ اس وقت جس مقصد پر نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ قریب ہے وقت کہ ان کی جو ہے امیر محترم کی اس وقت خلافت قائم ہو اور پوری دنیا میں پھیلے سعادہ سین رزوی صاحب کو آنے والے وقت میں کس مقام پر دیکھ رہے ہیں میں انشاءاللہ ان کی خلافت کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ وہ عرب جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے خود عرب آئیں گے اور وہ انشاءاللہ ان کو خود اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کعبہ کے اندر سے جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ تواف کریں گے کعبہ کے اندر کا بھی اور وہ وقت ہوگا کہ ان کے لیے جو ہے وہ میدان خالی کیا جائے گا انشاءاللہ اور ان کو جو ہے کعبہ کے اندر سے زیارت کروائی جائے گی جس طرح سے جو ہے انشاءاللہ بہت جلد ہے وہ قریب ہے وہ وقت یہ جو ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو زیر پردہ رہ جائیں تو بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ سیدوں کی کچھ بشارتیں آپ باتیں کر لیں تو میں سمجھ لیں کہ میرے جسم میں لرزہ تاری ہو رہا آپ کی یہ باتیں سن کے نا ساری بس سیدانے کشمیر ازاد ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا سعاد حسین رزوی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ سعاد حسین رزوی صاحب کی قیادت میں ہوگا اور پاکستان پر بہت جلد جو ہے وہ تحریک لبائی کی حکومت ہوگی انشاءاللہ فلسطین قبلہ اول ازاد ہوگا ہم جو لشکر انشاءاللہ تیار کریں گے جس میں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو جہاد تو ہونا ہے وہ آج ہو یا نہ ہو قزوہ ہند ضرور ہوگا پہلے ہندوستان فتح ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اسرائیل کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیثوں میں بھی ارشاد ہے کہ ایک لشکر ہوگا جو مشرق سے آئے گا اور وہ پہلے ہندو فتح کرے گا اور پھر وہ اسرائیل کی طرف جائے گا اور فلسطین میں جتنا ظلم اور جتنی بربریت کر رہے ہیں وہ اپنی انتہا کو پہنچیں گے اس وقت پہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجاہدین مشرق پاکستان یعنی ادھر سے اٹھیں گے اور وہ لہرائیں گے وہاں پر تحریک لبائی کا جھنڈا پہ شکریہ حافظ عباس بھائی مارسط موجود تھے اور بات شروع ہوئی ان کے ٹیلنٹ سے اور بات بڑھتی بڑھتی برما فلسطین کشمیر سیریہ شام لیبیا افغانستان چائنہ اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں تک جا پہنچی ماشاءاللہ بڑی اچھی گریپ ہے ان کی بولنے کے حوالے سے اور بڑی باتیں ہیں ماشاءاللہ دل خوش ہوا ان کا انٹریو کر کے اور فرس ٹائم فیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ واقعی کسی شخصیت کا انٹریو کر رہے ہیں اللہ باق سلامت رکھا ہی نے اور بائیکز کے حوالے سے جو انہوں نے ٹیکنالوجی کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو تو اس حوالے سے یہی ہے میری اپیل اگر تحریک لبائی کے ارسولہ پاکستان کے ایسی شخصیات جو انہیں سپونسر کر سکتی ہیں انہیں سپورٹ کریں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہونہ رہا ہے سکرین پر آپ کو جو ہیں وہ تصویریں چلتی نظر آ رہی ہیں اس وقت جس بائیک کی حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں عوام کی سہولت کے لیے یہ ٹیکنالوجی چینج کی گئی ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے اس کو سپورٹ کرنے میں اس کو کامیاب کرنے میں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اپنے مزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجئے کا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کریئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات